وہ کون سے نشانیاں ہیں جو میت دیکھ کر یہ کہا جا سکتا ہے کہ یہ جنت میں جائے گا یا جہنم میں جائے گا وہ کون سے ایسی وجوہات ہیں جو میت میں پائی جاتی ہے میت میں جو آقا علیہ السلام کی احادیث کا جو مفہوم ہے وہ یہ ہے کہ مرنے کے بعد کچھ چہرے ایسے ہوتے ہیں جو روشن ہو جاتے ہیں اور وہ روشن چہرے جن کے چہروں پر مسکراہت آ جاتی ہے اور کسی طرح کی بوجھ اور تکلیف کے آثار اس کے چہرے پر نظر نہیں آ رہے ہوتے ہیں تو یہ ایک گمان کیا جا سکتا ہے یہ ایک نشانی ہو سکتی ہے اس کے جنتی ہونے کی کیونکہ موت کے وقت کی جو تکلیف ہوتی ہے اس سے انسان پورا نیچوڑ جاتا ہے چونکہ اس کا خون نکلتا ہے آقا علیہ السلام نے فرمایا تین سو جگہ تلوار سے کاٹے جانے کی طرح تکلیف ہوتی ہے ایسی تکلیف ہوتی ہے جیسے زندہ بکری کی کھال اتاری جاتی ہے آقا علیہ السلام نے فرمایا انسان کی روح جب نکلتی ہے تو اس طرح نکلتی ہے کہ خاردار کانٹے دار درخت کے اوپر ایک بھیگا ہوا اون ڈالا جائے اور اس بھیگے ہوئے اون کو گسیٹ لیا جائے کھینچ لیا جائے تو جیسے وہ اون تار تار ہو جاتا ہے ایسے ہی انسان کی رگوں کو توڑ کے رکھ دیا جاتا ہے انسان کے رگیں تار تار ہو جاتی ہیں تو یہ تکلیف پریشانیوں کا جو اثر ہوتا ہے پہلے پیروں سے روح نکلی پھر گھڑوں سے پھر پیڑ میں پھر اس کے بعد سینے میں پھر اس کے بعد دماغ میں آئی پھر اس کے بعد مو کے ذریعے سے روح نکل جاتی ہے تو اگر وہ سختی اس کے روح نکلنے میں سختی ہو رہی ہے تو سمجھا جائے گا کہ وہ شخص مرنے والا جانمی ہے اور اگر سختی نہیں ہو رہی ہے تو سمجھا جائے گا کہ یہ مرنے والا شخص جنتی ہے کیوں؟ کیونکہ برے بندے کی تکلیف کے ساتھ روح نکالی آتی حقہ علیہ السلام نے فرمایا یا برے بندے کی تو ایسے نکلتی ہے جیسے تین سو جگہ تلوار سے کھاٹا گیا ہو زندہ بکری کی کھال اتاری جاتی ہے جیسے زندہ چڑیا کو آگ میں بھونا جاتا ہے اور نیک مومن جنتی بندے کی روح ایسے نکلتی ہے جیسے ماں اپنے دودھ پیتے بچے کے مو سے دودھ کو کھینچ لیتی ہے ایسے آرام سے نکالی جاتی ہے جیسے گندے ہوئے آنٹے میں سے بال نکال لیا جاتا ہے جن لوگوں کی روحیں بڑی خطرناک طریقے سے نکلتی ہیں اور بڑی شدت کے ساتھ نکالی جاتی ہیں تو وہ اس کے اثرات اس کے چہرے پر نمائع ہو جاتے ہیں چونکہ انسان کو ذرا بیمار ہو جائے تکلیف ہو جائے تو اس کا چہرہ آپ دیکھتے ہیں کہ کیسا بن گیا خوبصورت اور ہستا ہوا چہرہ ایک دم اداسی چھا جاتی ہے چہرے کے اوپر بیماری آنے کی وجہ سے تو جب اس کے جسم سے ساری خطرناک طریقے سے روح نکلتی ہے تو اس کے چہرے بہت زیادہ متغیر ہو جاتا ہے تبدیل ہو جاتا ہے اور چہرے پر ایک عجیب سی حیبست ستاری ہو جاتی ہے تو یہ ایک نشانی ہوا کرتی ہے اس بات کی کہ بھئی اس کی روح بڑے خطرناک طریقے سے نکلی تو اس کے لئے اصالے سواب کرنا چاہیے لیکن ایک بات یاد رکھئے یہ نشانیاں دیکھ کر ہمیں ڈپینڈ نہیں ہونا ہے بعض مرتبہ ایسا بھی ہو جاتا ہے کہ کوئی نیک بندہ تھا اور بیمار بہت سالوں سے پڑا رہا تو اب بیماری کی وجہ سے اس کا چہرہ جھلسا ہوا ہے اب اس کی روح نکل گئی لیکن وہ بیماری کی وجہ سے جھلسے ہوئے چہرے کو ہم یہ سمجھیں کہ شاید اس کی روح خطرناک طریقے سے نکلی ڈپینڈ نہیں ہونا ہے اس چیز پر لیکن جو ہمارا گمان ہے ہمارا خیال ہے وہ ہم گمان خیال کر سکتے ہیں بھئی ہم یقینی طور پر تو کوئی کام نہیں کر سکتے ہم کسی کو دیکھ کر یہ تو اللہ کا کام ہے اللہ کا فیصلہ ہے کہ کسے جنت میں بیجے گا کسے جانب میں بیجے گا لیکن جو نشانیاں حدیث کے جو مفہوم سے جو باتیں ثابت ہیں وہ میں آپ لوگوں کے سامنے پیش کر رہا ہوں کہ ایک اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ اگر چہرہ خوبصورت ہے کھلا ہوا ہے اور کسی طرح کی پریشانیوں کا اس کے چہرے پر آثار موجود نہیں ہے تو پھر اس سے گمان کیا جائے گا کہ یہ انسان یہ شخص جنت میں جائے گا اور اگر چہرہ بہت زیادہ تغیر ہو چکا ہے اور بہت حیبستی تاری اس کے اوپر ہے تو اس سے گمان کیا جا سکتا ہے کہ یہ اس کے عمل ٹھیک نہیں تھے پھر جب ہم یہ سمجھ لیں کہ عمل ٹھیک نہیں تھے تو پھر ہمیں اس کی برائیوں پر پردہ ڈال کر اس کی نیکیوں کو تلاش کر کے عوام میں بیان کرنا چاہئے برائیوں کو مردوں کی برائی کرنے سے عقل اسلام نے منع فرمایا ہے اور اس کے علاوہ ایک کام یہ کرنا چاہئے کہ ہم سارے لوگوں کو مردوں کے لیے جب ان کا انتقال ہو اسی وقت سے اسالے ثواب کرنا چاہئے اور ان کو اسالے ثواب کر کے ان کو بخشنا چاہئے تاکہ اگر ان پر کسی قسم کی سختی بھی ہوئی ہو تو ہمارے قرآن پڑھنے کی برکت سے اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ رحم و کرم کا معاملہ فرم